نمشکار دوستو پورے وشو میں پرخیات چطر و چطر آپ نے جرور سنے ہوں گے اگر آپ بھگوان شری کرشن جی کے چہیتے ہیں ان کے گیتوں کو سنتے ہیں تو آپ نے ان کے گیتوں کو سٹیج پر جرور سنا ہوگا تو چطر و چطر پہنچ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال میں تو یہ بہت ہی خوشی بھرا سمہ ہے پہنچ رہے ہیں بدھوار انیس اپریل کو تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں اور یہ کارکرم کروایا جا رہا ہے اپنا اشیانہ کی طرف سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا اشیانہ کے جو میمبرز ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں اور پورے کرنال باسیوں سے ایک گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم میں آئیں تاکہ اس کارکرم کی شعبہ اور بڑھ سکے تو اپنا اشیانہ سے جو کارکرم کرتے ہیں اپنے اشیانہ کے جو میمبرز ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں انشو گروور جی ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بدھائی آپ کی ٹیم کو بدھائی جو اس پر کارکرم کو آپ آئیوجن کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتائیں کون سی تاریخ کو آ رہے ہیں کتنے بجے کا سمیں سر یہ بجن سندیا ایک بجن سندیا نہیں ہے یہ ایک جیسے ہمارے پریوار میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کریا کرتے ہیں یہ کریا سے بھی اوپر ہے یہ ان انجان شووں کی استیاں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پتا ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بہن ہے پتہ نہیں کون کون سی سڑکو کے اوپر کوئی ٹرین سے کٹ جاتا ہے کوئی بیماری کے قرارن مر جاتا ہے تو ان کے استیاں ہیں ہجار سے بارہ سو سیکٹر تیرہ ہڈا گراؤنڈ کے اندر بجن سندیا کی جائے گی جس میں ہمارے چتر ویچیتر جی ماں پہ بجنوں کا گنگان کریں گے اور پربو نام کا سیمرنڈ کریں گے اور انہی استیوں کو ہم تیس اپریل کو دن رویوار کو صبح چھے بجے سرکاری ہسپٹل سے استیاں ہم لے کے جائیں گے ہر دوار کے لیے اگر کوئی پریوار جانے کا اچھوک ہے تو ماتر آٹھ سو روپے پر سواری ہم لے کے جاتے ہیں جو بھی اچھوک اس پریوار کے ساتھ استیوں کے ساتھ سیوہ کرنا چاہتا ہو وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے تو انشوک روبر جی کتنی استیوں کا بھی سرجن کیا جائے گا ہزار سے بارہ سو استیاں ہیں جو انجان استیاں ہیں جن کا کوئی بھی پریوار کا نہیں ہے ہم ایک پریوار کے سدس سے بن کے جانیں گے اور کرنال باسیو سے بھی یہی کہوں گا بھی اپنے لیے تو دنیا چلے جاتی ہے کبھی ان کے لیے بھی اپنے بن کر چلو تو بہت انند آئے گا اور اس سے اوپر شاید کوئی سیوہ نہیں بہت بھی کٹھن سیوہ ہے اور مانفتہ سے بڑی کوئی سیوہ نہیں ہوتی ہے اور اسی کے چلتے کس پرکار سے ہزاروں جو استیاں ہیں وہ کئی نہ کئی بھی سرجت کی جائیں گی گنگا میں اور دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں سر چتر و چتر کہاں پر آ رہے ہیں کس جگہ پر آ رہے ہیں یہ سر بابا چتر و چتر جی سیکٹر تیرہ پڑا گراؤنڈ میں یہ آ رہے ہیں اور سبھی پردیش واشیوں کو ہم سادر آمنتریت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پریوار صحیح جرور آئے سبھی کے لئے بھوجن پی ویوستہ ہے وہاں پر اور جرور ان کو آنند آئے گا اور ہم یہ بھی ان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ تیس تاریخ کو وہ ہماری سا ہردوار بھی چلیں انجانسوہ کی استیاں لے کر سبھی کیا رہنے والے ہیں ہاں جی سمیں آر بی سے شروع ہوگا شام کو اور یہ سماپتی تک چلے گا یہ پندال کافی بڑا ہوگا سارا کنال شہر اس میں آمنتریت ہے ہمارے اپنا آشانہ آشرم کی طرف سے تو بلکل پورا شہر آمنتریت ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں سیکٹر تیرا ہودہ گراؤنڈ کافی جگہ ملتی ہے آپ کو وہاں پر پچھلی بار بھی ایک کارکرم دیکھا گیا تھا جہاں پر چتر وچتر پہنچے تھے اور کافی لوگوں نے اس کا انند اٹھایا تھا اپنا آشانہ کی طرف سے ایک کارکرم کا آئیوجن جرور یہاں پر کیا جا رہا ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ شیئر بھی ورشے کریں ہریانہ کے کارنال کی تصویریں ہیں جہاں پر بابا چتر وچتر جو ہے کارنال کی پاون دھرتی میں پہنچ رہے ہیں اور اپنے مخاربین سے جو گیت ہے جو بھجن ہے ان کے دوارہ جرور سنے جائیں گے اگر آپ بھی آنند لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں کارنال کے سیکٹر تیرہ ہوتا گراؤنڈ میں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سات بجے سے دس بے تک کا سمیں ہیں انیس اپریال بدوار کو یہ کارکرم کا آئیوجن کیا جائے گا تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ شیئر بھی ورشے کریں اور دھنیواد کرنا چاہیں گے اپنا اشیانہ کی ٹیم کا جو اس پرکار کے کارکرموں کا آئیوجن کرتی ہے آپ نے ڈاک کو دیتے رہیں گے بنے رہے گا کرنال نیوز ٹی ٹی فور